بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم سچ کیا وید جنیزم ساری میرے ساتھ راجہ شہزاد صاحب موجود ہیں جو کہ پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسییشن کے آداد جمہو کشمیر کے مشہور ترین رہنماؤں میں سے ایک ہیں راجہ صاحب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسییشن جو ہے یہ بڑی پریشانی میں ہے ڈاکٹر جو بھی مریض کو دیکھتے ہیں یہ پیرا میڈیکس ہیں جو کہ علاج کو ممکن بناتے ہیں یہ ہماری بہنیں نرسیز ہیں جو علاج کو ممکن بناتی ہیں تو سنے بڑا پریشر آج کل آپ لوگوں کی اوپر بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ جنید انساری صاحب آپ نے مجھے جان کیا شکر اللہ آپ نے پیرا میڈیکل مسائل بتائیں مسائل کو بتاؤں ہوں تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ پچھلے دو تین سال سے اتنے مسائل ہیں پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسیشن اور بلخصوق محکمہ صحت عامہ میں کہ جتنے بھی کہوں کم ہیں کیونکہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ عرصہ سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کس طرف جاری ہے ہمارے وزیر صحت شکر الحمدللہ ڈی جی صاحب بہت ایکٹیو ہیں لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آرہی کہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم مریضوں کی خدمت کرتے تھے آج شکر الحمدللہ میرے سمیت پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسیشن جو آزاد کشمیر پار میں ہیں چوبیس گینٹے اس کام میں رہتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہوا کہ زلزلہ ہو بارش ہو سلاب ہو یا کوئی اور آفت کرونا ہو کوورٹ جیسے جگہ پہ بھی ہم نے فرنٹ لینڈ پہ کہا ہے جہاں تک آپ نے ڈاکٹروں کا کہا شکر الحمدللہ کے آزاد کشمیریں بہت ہی لائک ڈاکٹر بھی ہیں پروفیسر سہبان بھی ہیں لیکن مجھے ٹو دو پوائنٹ کیونکہ وقت بہت کم ہے آپ کے پاس مجھے پتا آپ کی میٹنگ کال ہے آپ کے مسائل ون ٹو تری ہے کیا ہیں بندے کم ہیں ہمارے پاس مسائل جو ہیں جو ہمیں دو زار ایک میں ہمارے پاس ملازم تھے وہ دو زار چوبیس بھی آگیا ہے وہی ملازم ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اس وقت بھی ساڑھے تین سو کی تھی ابھی بھی جو ہمارے پاس جو ہیں جو پیرا میڈیکل سٹاف اسویشن ہے جو ہمارے پاس ہیں وہ تیس ڈسپینسر ہیں جن میں سے بھی ابھی جو دس کے قریب رٹیر ہو چکے ہیں اور بیس ہم جو سپیٹل ہیں وہ ایڈکٹ نہیں ہوئے ہم دوبارہ ایچ ایف ہمارے پاس جو انیس سکیل سے لے کر بارہ سکیل تک کا سامیہ تھی وہ تمام لوگ رٹیر ہو چکے ہیں جن میں سے ایک انیس سکیل کا ایک ٹارہ سکیل کا دو ستارہ سکیل کے ہمارے بار سوپر ڈینٹ تھے اور اس کے علاوہ جو ہمارے نیچے والعملہ بارہ سکیل کا جو ہمارے تین لوگ تھے وہ تینوں رٹیر ہو چکے ہیں اور وہ جو جو نائن سکیل میں ہمارے ساتھی رٹیر ہوئے ہیں یا جن کا یہاں سے تبادلہ ہوا ہے ان کے ابھی نیمل بدل نہیں ہے اب دیکھئے اب دیکھئے چونکہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں انصر نصار عبدالی صاحب کل بھی ان کا فون آیا کافی دیر ہماری گفتگو ہوئی میں نے دیکھا ہے کہ عبدالی صاحب خود بھی اس شعبے سے وابستہ ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو بریف دیں نا راشد حنیف صاحب اس وقت آپ کے ایکٹنگ سیکٹری ہیں محکمہ سید کے ڈاکٹر فاروق نور صاحب اسی سوائل سے تلق رہتے ہیں آپ بریف ناکے دیں تاکہ یہ لوگ ہیں ینگ لوگ ہیں یہ لوگ آگے پروموٹ ہوں جی یہاں بالکل یہ ہم نے نصار صاحب اپنا وزیر سید صاحب سے ڈی جی صاحب سے ہم نے بارہ دفعہ یہ کی ہے لیکن یہاں جو ہمارے آڑے آ جاتی ہے وہ مالیات آ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ میں سمتوں ہوں کہ یہ ہماری حکومت میں جیسے ایک سیکھ ہوتی ہے اس طرح اس کو کھا رہی ہے مالیات کا محکمہ کبھی بھی اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے میں نمجکنے والی بات ہے میں ہنڈرپٹس چودری انوار الحق صاحب مالیات کی بھی نہیں مانتے بڑے دبنگ پرائم منسٹر ہیں انوار الحق صاحب سے شکایت کریں دیکھیں جی یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وزیر عظم صاحب بات نہیں مانتے دیکھیں جہاں مانے میں ایک ٹیم ہے اور ٹیم کے ساتھ چلنا چاہیے محکمہ مالیات بھی ازاد کشم ریاست کا ایک آدارہ ہے اور اس میں بھی یہ جو ہونا چاہیے کہ سب زادگویں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے جہاں تک ہمارے آج سے جب ڈی جی صاحب آئے تھے ہمارے ایک پیرامیڈیکل کا ڈیپٹی ڈریکٹر ہوتا تھا ایک اسسٹن ڈریکٹر ہوتا تھا تین سال پہلے ڈیپٹی ڈریکٹر ہمارا ریٹائر ہو گیا اور ایک سال پہلے ہمارا سسٹن ڈریکٹر ریٹائر ہو گیا اب یہ تک دوبارہ اس سیڈ خالی پڑی ہے جس سے وجہ سے ہماری پرموشنیں رکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں ہونی چاہیے راجہ صاحب یہاں پہ جناب پرائیم نیسٹر چوہدری انوار الحق صاحب آپ سے نیازمندی بھی ہے میری دوستی بھی ہے اور آپ کے عدب کا لٹریچر شناسی کا عدب شناسی کا میں بڑا معتقد ہوں یہ راجہ شہداد صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ اپنے لئے نہیں کہہ رہے ہیں یہ اپنے کسی بھائی کو بہن کو بھرتی نہیں کرانا چاہتے سروس ڈیلیوری ٹو ایک کومن مین ایک عام شہری ایک غریب خاتون ایک بیٹی ایک ماں ایک بھائی جب ہسپتال میں آئے اسے سروس نہ ملے کیونکہ پیرامیڈکل سٹاف پورا نہیں ہے نرسز پوری نہیں ہیں ڈاکٹر پورے نہیں ہیں تو وہ اللہ کے ہاں دھوائی دے گا تو آپ کیا جواب دیں گے رائے صاحب آخری بات کریں پرائیم نسٹر صاحب سے آپ کیا اپیل کریں گے میں پرائیم نسٹر صاحب سے اپیل کروں گا کہ جو ملازمین آڈاک ہیں ان کو فل فور پرمنٹ اینڈ کر دیجئے یہ چھوڑ دیں کہ ان کی سروس دو سال ہوئی ہے یا پانچ سال ہوئی ہے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جاتے جاتے یہ کام کر دیں اور جو لوگ آج سے پہلے آڈاک برتی ہوئے ہیں ان کو پرمنٹ اینڈ کر دیں اور یہ بیماری ہم سے ختم کر دیں اور اینڈا سے جو ملازم جانے والا ہو اس کو چار مینے پہلے اس کی ریٹائرمنٹ لے لیں اور چار مینے پہلے وہ آدمی کا چینل آپ پر موشن جانا چاہیے اور جہاں کچھ سیٹ کھالی ہو تاکہ وہ جب وہ جائے اس دن وہاں بندہ برتی ہوا بیٹھا ہوا تب جا کے دپارٹمنٹ یا آدارے چلیں گے جیسے یہ بات ہے اگر ہمارے پاس ہزاروں کے لاؤ سے لوگ ہیں جو نتیف ہروری تک آڈاک تھی آج نتیف ہروری سے مارچ آگئی ہے نہ ان ملازمین کی تنہا ہے نہ ان ملازمین کی ہیں ایمین سی ایچ کا حال دیکھ لو ہمارے باقی آداروں کا حال دیکھ لو یہ کیسے نظام چلے گا ہٹ درمی سے تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا یہ پورے آزاد کشمیر میں یہی آل ہے نتیف ہروری سے جب تاکہ آڈاک آڈر ہوئے تھے اس کے بعد ابھی تک وہ بھی نہیں ہے مارچ کی تنہا نہیں ہے ایمین سی ایچ کے کتنے ملازم ہیں ہمارے سی بارہ سو کچھ ملازم ہیں اور جو کنٹریکشول بیسیس پہ آٹھ ہزار دہ ہزار تنہا دے کے یہ بھی تنہا سن کے شرم آتی ہے اتنی کم تنہا میں آج کل بچے کی ٹوفیوں کا خرشہ اتنا نہیں ہوتا تو یہ کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس ایک سو تئیس ملازم ہیں جو دس ہزار سے لے کے پندرہ ہزار پر تک تنہا لیتے ہیں یہ بات تو تے ویڈی سیڈ کہا گیا میں کہتا ہوں یہ میر پر حال کا شہر ہے کہ یہاں ایچ ای ایف کے ملازم کو دس ہزار پر دیا اور مشقت جو ہے وہ ساٹھ ہزار سے اوپر لی جاتی ہے یہاں پہ میں پروگرام کنکلوڈ کروں گا جناب وزیر آزم آداد کشمیر شہدری انوار الحق صاحب جناب وزیر صحت انصر نصار عبدالی صاحب جناب ایکٹنگ سیکریٹری صحت راشد حنیف صاحب جناب ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر فاروق نور صاحب آپ سے تو بہت دوستی اس وقت سے ہے جب آپ میڈیکل آفیسر تھے آپ سب سے درخواست ہے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے پبلک کے لئے کچھ کر جائیں اللہ اگلے جہان میں بھی آپ کو مقام دے گا عزت دے گا خدا رہا غریبوں کا سوچیں ان کی دعائیں آپ کو کہیں سے کہیں لے جائیں گی فیمان اللہ اللہ حافظین کٹ پہ